ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آشک کرتے ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے اور سیف ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بریڈ کا بہت ہی مزیدار سا ناشتہ اس کے لئے میں نے یہ تین آلو لے لیا ہیں آپ جتنے لوگوں کے حساب سے بنا رہے ہیں کوانٹی آلو کی اس حساب سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ میں نے دو ہری مڑچی ہیں ان کو میں نے پتلہ پتلہ کٹ لیا ہے اس کے بعد یہ میں نے لیا ہے چار بریڈ لیا ہیں ان کے کنارے کٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو میں پیس کر ان کے بریڈ کرمز تیار کر لوں گی اور یہ میں نے لیا ہے دو چمچ کے قریب میدہ تو چلیے یہ ناشتہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے اور بہت جلدی بن بھی چاہتا ہے تو چلیے ریسیپی شروع کرتے ہیں ادھر دیکھئے میں نے کڑھائی لیے اور اس پہ میں نے ڈالا ہے سرسوں کا تیل آپ جو چاہیں وہ تیل ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی یہ آدھر چمچ کی قریب جیرہ تھوڑی سی رائی اور ان کو بھوننے دیں گے ساتھی یہ جو میں نے ہری مرچی کاٹ کر لی تھی انہیں بھی ڈال دینا ہے اس کے بعد آدھر چمچ کی قریب حلدی پاوڈر تھوڑی سی لال مرچی اگر زیادہ دیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آدھر چمچ کی قریب ہی ڈھانیا پاوڈر اتنا ہی چانٹ مسالہ اور اس کے بعد میں ان آلوں کو فوڑ کر اچھے سے ڈال دوں گی اور اگر آپ پیاس کھاتے ہیں تو آپ پیاس ڈال سکتے ہیں دیکھئے آلوں اور مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں ڈالوں گی ٹیسٹ کے حساب سے نمک اور نمک ڈال کر بھی اچھے سے چلا لینا ہے تو دیکھئے آلوں اچھے سے بھن چکے ہیں اور اب میں گیس بند کر دوں گی دیکھئے یہ میں نے ایک باؤل لے لیا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہ میدہ ساتھ ہی پانی ایک ساتھ پانی زیادہ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اس کا ایک پتلا سا بیٹر بنا لینا ہے ہمیں تھوڑا سا پانی اور اور دیکھئے یہ پرفیکٹ اس کی کنسسٹینسی ہے ایسا ہی ہمیں چاہیے نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ گاڑا تو چلیے اب ہم اپنی بریڈ تیار کر لیتے ہیں ادھر ہمارے آلو بھی تھوڑے سی تھنڈے ہو چکے ہیں ادھر دیکھئے میں نے بورڈ لے لیا ہے اس پر میں رکھوں گی یہ بریڈ اور اس کو ہمیں بیلن سے ہلکا سا بیلنا ہے اور اس کے بعد اب میں اس میں لگاؤں گی یہ جو آلو کے سٹاپنگ ہم نے تیار کی تھی اسے اور اس کے بعد اب ہمیں اسے اس طریقے سے فول کر دینا ہے ساتھ ہی اس کے کناروں پر ہلکا سا پانی لگا دیں گے اور اس کے بعد انہیں اس طریقے سے ہمیں بند کر دینا ہے اور اس کے بعد اب ہمیں انہیں یہ جو ہم نے گھول تیار کیا تھا اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی اوپر سے یہ بریڈ کرمز لگا دیں گے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بریڈ کرمز لگا دینے ہیں اور ادھر میں نے پین رگ دیا تھا اوئل گرم ہو چکا ہے تو اب ہم ان کو فرائی کریں گے یہ پین گرم ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہ پرائج اور اب ہم انہیں اچھے سے سکھنے دیں گے سلو فلیم پر ہی ساتھ ہی انہیں الٹ پلٹ کر ہم دونوں طرف سے سکھ لیں گے دیکھیں ادھر سے بہت اچھے سے سکھ چکے ہیں ایسے ہی کر کے ہم دونوں طرف سے بریڈ کو سکھ لیں گے بہت اچھے سے ایک دم کھرستی ہونے تک یہ دونوں طرف سے اچھے سے سکھ چکے ہیں تو اب میں ان کو نکال لوں گی دیکھیں ہماری بریڈ اچھے سے سکھ چکی ہے ایک دم کرسپی کرسپی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کرسپی ہیں تو چلیے چلتے ہیں اب انہیں سرکرنے کی پروسس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بریڈ کا یہ بہت ہی کرسپی سا اور بہت چٹ پٹا سا ہی ہمارا ناشتہ بن کر تیار ہے آپ اسے صبح ناشتے میں کھا سکتے ہیں یا شام کی چائے کے ساتھ بھی انجوئے کر سکتے ہیں اور میں نے انہیں ٹامیٹو سوس گرین چٹنی کے ساتھ سرکیا ہے آپ جیسے چاہیں ویسے کھا سکتے ہیں اور یہ دیکھنے میں جتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے کھانے میں بھی یہ اتنا ہی مزیدار ہے تو چلیے ریسیپی بہت مزیدار ہے ٹرائی کیجئے گا آپ کو پسند آئے گی تو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ہر ہر مہادیو